دوسری چیز میرے بھائی ہم مضبوط بنے عبادت میں کس میں عبادت میں عقیدے میں مضبوط بنے عبادت میں مضبوط بنے سبحان اللہ آپ کو میں بتاؤں صرف فرض نہیں پڑے فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑے گدشتہ جمعہ آپ کی مسجد کے کچھ احباب تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ کے گھر کے لئے وہاں آئے تھے سبحان اللہ ایک ساتھی نے مجھ سے کہا جب کوئی آدمی کسی سے مانگتا ہے وہ ہنڈرڈ سے زیرو پہ آ جاتا ہے کیا کہا اس نے ہنڈرڈ اس کا مقام ہنڈرڈ ہوتا ہے وہ زیرو پہ آ جاتا ہے یقیناً ایک طرح کی زلت ہے کسی سے مانگنا اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگنا مگر اللہ کے گھروں کو بنانے کے لئے مدرسوں کو بنانے کے لئے خبرستانوں کو بنانے کے لئے آپ کے رفاہی چیزوں کو بنانے کے لئے اگر نہیں مانگیں گے تو کریں گے کیا کیا کریں گے مجھے بولی آپ اگر مدرسے آپ سے مانگ کر آپ کے تعاون سے مسجدیں مدرسے نہیں تیار ہوں گے تو پھر ہوگا کیا میرے بھائی کیسے ہوگا میں نے بودشتہ بار بھی کہا تھا ایک مولوی صاحب نام عبدالقدوس ہے ہمارے بنگلور کے عبدالقدوس ہے انہوں نے آپ جیسے لوگوں سے تعاون مانگا اور ایک اتنے یکر زمین تم بنگلور والوں کے لیے لے کر دے دی آج خددوس صاحب خبرستان بھی ہے خددوس صاحبید گاہ بھی ہے ایک مولوی ہے وہ ایک امام ہے جمعہ مسجد کے امام تھے وہ شواجی نگر میں جو جمعہ مسجد ہے اس کے امام تھے مانگا تو کچھ چیزیں بنتی ہیں مانگ کس لیے رہے ہیں اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہے ہیں اگر آپ کی حیثیت ہے الحمدللہ دیجئے کبھی حیثیت ابو بکر کی ہو جاتی ہے کس کی کس کی ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کبھی ہو جاتا ہے زندگی میں آج میرے پاس یہی کھجور ہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اتنا ہی دیجئے اگر دے سکتے ہیں دیجئے الحمدللہ آج پھر میں اعلان کرتا ہوں وہ تین چیزیں بتانے سے پہلے اعلان کر کے وہ تین چیزوں کے ساتھ جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ آپ کی مسجد کے لوگوں کو میں نے کچھ کہا اللہ عز و جل ان کا عجر ان کو عطا فرمائے یہ مر جائیں گے ایک دن انشاءاللہ ان کا کام باقی رہے گا ان کی انسان ہونے کے ناتے جو غلطیاں ہیں اللہ اسے معاف فرمائے صحیح راستہ اللہ ان کو دکھائے کہ اس کے اس طرف کوئی مسجد ہی نہیں ہے یہاں سے لے کر بنرگٹے تک اور اس طرف کوئی مسجد نہیں ہے آپ لوگ تیس تیس سال سے کیا کر رہے ہیں بھائی تیار ہوئے الحمدللہ کولی فارم میں ایک مسجد آگئی اللہ کے فضل و کرم سے تعمیراتی کام ہو جائے گا الیکٹرونک سٹی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے پتانی دو فلور کی شاید مولڈنگ بھی ہو گئی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے اقل مندی یہ تھی ان کی اللہ ان کو جزائے خیر دے مسجد کے سامنے ایک اور سائٹ خالی تھی جگہ خالی تھی انہوں نے کہا جگہ بہت ضروری ہے کل جگہ نہیں ملے گی اس لئے فوراں آگے بڑھے یہ مسجد سلطیہ کے ٹرسٹ والے جی وہ انسان ہیں غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہے اللہ معاف فرمائے اللہ ان کی اچھائیوں کو قبول فرمائے ستائیس لاکھ میں انہوں نے لے لیا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے ما شاء اللہ سات لاکھ ہو چکے ہیں بیس لاکھ کی ضرورت ہے آج دوبارہ میں اعلان کرتا ہوں آگے بڑھے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے اس گھر کے لئے آپ مدد پیش کریں اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا عجر جزیل عطا فرمائے معزز دوستوں وہ باقی جو تین چیزیں ہیں سننیں فرس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کوشش کریں اللہ ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ اور آپ سے میں دوبارہ وہاں بھی میں نے گزارش کی آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں جمعہ سے پہلے کوئی مسنون نماز نہیں ہے جمعہ سے پہلے کوئی مسنون نماز نہیں ہے جمعہ کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت نماز پڑھتے تھے اگر مسجد میں پڑھتے کون پڑھتے تھے اللہ کی رسول امام بھی تھے نا تو مجھے بھی پڑھنے دیجئے انشاءاللہ مجھے بھی انشاءاللہ پڑھتے گزارش ہے میرے بھائیوں ریکوست ہے آپ سے انشاءاللہ آپ کی میری محبت کو اللہ خیامت تک باقی رکھے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے میری دعا ہے اللہ کی رسول پڑھتے تھے عبادت میں مضبوط بنے ہم انشاءاللہ جمعہ اگر گھر میں جا کر پڑھتے تھے تو دو رکھت پڑھتے تھے سبحان اللہ اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو چار اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو دو یا آپ پھائیں آپ پرس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ نوافل کی بھی پابندی کریں اپنے آپ کو عبادت میں مضبوط بنائیں انشاءاللہ دوسری چیز ہو گئی